بہت سے لوگ سورة طاہا کی جو آیت نمبر ہے ایک سو اکیس وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا جس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اس آیت کا ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پہ یا اپنی بکس میں عام مسلمانوں کو مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہت پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے تم لوگ ان کو نبی مانتے ہو جب وہ نبی ہیں تو ان سے اس نافرمانی کا جو فعل ہے سرزد ہونا یہ دلیل ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے جب انبیاء معصوم نہیں ہیں تو پھر ان کی شہیر پر عمل کیسے ہو سکتا ہے تو یہ مغالطہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ معاند ہے معاند یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ حقیقت اس کے برعص ہے لیکن ہٹ درمی دکھاتا ہے بازد ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کو خود معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو ایسے شخص کے ساتھ جتنی بھی بات کرنے کوئی پائدہ نہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی حق تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں خود مغالطہ ہے تو اگر ان کے ساتھ منج علمی پہ بات کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں تو میری ریکویس صرف دوسرے لوگوں سے ہے جو منج علمی پہ بات کرتے ہوئے دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں حق کی تلاش میں ہے حق کو پانا چاہتے ہیں کہ صحیح خول کیا ہے اس مسئلے میں تو میری بات غل سے سنیں کہ قرآن کی اسی آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی والا فیل سرزد ہوا ہے یہ اس وقت ہوا جب آپ نبی نہیں تھے یعنی اللہ رب العزت نے جب آپ کو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا اس وقت یہ فیل سرزد ہوا جب یہ فیل اس وقت سرزد ہوا جب آپ نبی نہیں تھے تو آپ کا اعتراض نہیں بنتا کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے کیونکہ انبیاء سے یہ فیل سرزد ہوا آدم علیہ السلام سے اس پہ دلیل کیا ہے اب آپ لوگ کہیں گے دلیل کیا اس پہ دلیل اسی آیت مبارکہ میں لفظ سممہ ہے اس میں فرمایا سمجتبہو ایک سو بائیس نمبر آیت ہے سمجتبہو ربوہو فتاب علیہ وحدہ سممہ عربی میں لفظ آتا ہے تراخی اور ترطیب کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نافرمانی پہلے ہوئی اس نافرمانی کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو منتخب کر لیا نبوت کے لیے پتاب علیہ اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا وحدہ اور ہدایت پہ استقامت عطا فرمائی یعنی نبوت کے لیے منتخب کرنے کے بعد پھر ان سے کوئی بھی نافرمانی سرزد نہیں ہوئی تو لفظ سممہ اس بات پہ دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی والا فیل سرزد ہوا وہ نبوت سے پہلے تھا نبوت کے بعد نہیں ہے اسی موقع کو امام ابو المرسول ماتوریدی نے اپنی تفسیر تعویلات و آل سنہ میں امام سبرگندی نے بحر العلوم میں اور امام قرطبی نے مفصل بحث کی الجامل یا حکام القرآن میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت تو لہٰذا وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں صحیح کو پانا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت ہی نے ان کے شبے کو دور کر دیا لفظ سممہ فرما کر کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اس فیل کے بعد نبوت عطا کی تو جب اس فیل کے بعد نبوت عطا کی ہے تو اب انبیاء پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے